پھر اسی طرح دیکھیں کہ یہ بھی بڑی کمال کی حدیث ہے یہ دیکھا ہے جی یہ مرسل ایک روایت ہے ایک عورت جس کو ام ایمن کہا جاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر ارض کی کہ میرا جو شہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہے تو قال امن ہوا آپ نے فرمایا کون کیا وہ جس کی آنکھ میں صفیدی ہے تو اس ام ایمن رضی اللہ عنہ انہا نے عرض کی اس کی آنکھ میں تو کوئی صفیدی نہیں ہے وہ تو بالکل ٹھیک تھاک دیکھتا ہے ہاں ضرور ہے صفیدی اس کی آنکھ میں کیا کوئی ایک ایسا بن نبی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو یعنی ہر بندے کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے یہ جو حلقہ ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ اس کے ساتھ سفیدی بھی تو ہوتی ہے ہر بندے کے آن آپ علیہ السلام یہاں پر بھی آپ نے سچ فرمایا لیکن آپ علیہ السلام نے مزاہ فرمایا کہ ہر بندے کی آنکھ میں جو ہوتی ہے وہ سفیدی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے آپ علیہ السلام نے اس طرح کی ایک اور وائٹ آتی ہے ایک اور عورت وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہے فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احملنی علا بائرن کہ اے نبی کریم علیہ السلام مجھے ایک اونٹ پر سوار کر دیجئے یعنی مجھے سواری چاہیے آپ مجھے سواری دے دیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احملوہا اللہ ابن بائرن اے لوگو اس کو ایک اونٹ کے بچے پر سوار کرو آپ علیہ السلام کے پاس وہ عورت آئی ہے سواری لینے اونٹ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ کے بچے پر سوار کر دو فقالت ما اسناو بھی وما یحملونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے میں نے تو سواری کے لئے آپ کو کہا تھا عرض کی تھی اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ اونٹ کا بچہ مجھے دینے جا رہی ہیں تو میں نے اس کا کیا کرنا ہے میں نے تو سواری کے لئے کہا تو وہ تو بڑا اونٹ چاہیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالی جیو بائیر اللہ ابن بائیر کیا جو بڑا اونٹ ہوتا ہے وہ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا یعنی آپ علیہ السلام نے یہاں پر بھی مزا فرمایا ہر اونٹ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اونٹ کا تو بچہ ہوتا ہے تو میں نے جو کہا کہ اس کو اونٹ کے بچے پر بٹھا دو اس سے مراد بھی اونٹ کا بچہ یہ چاہے وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو تو آپ علیہ السلام نے اونٹ کے ساتھ جو ہے مزا فرمایا تھا آپ یہ دیکھیں یہ بہت سی روایات ہیں لیکن یہ اختصار کے طور پر میں یہاں پر یہ ہتم کرنا جا رہا ہوں لیکن اس میں یہ چیز میں ایک کو آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر آپ علیہ السلام کے جتنے مزاہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ علیہ السلام کی یہ روایت جو ہے میں مزاہ کرتا ہوں فرماتا ہوں لیکن میں حق بات کہتا ہوں یہ بلکل ٹھیک ہے مزاہ کرنا چاہیے اس کی شریح حصیت یہی ہے کہ آپ مزاہ کر سکتے ہیں لیکن حد تل امکان کوشش کریں کہ مزاہ میں بھی آپ سچی بات کریں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو انہیں ہنسی کھیل کر سکتے ہیں مزاہ کر سکتے ہیں اسلام جو اتنا سخت نہیں ہے آپ مزاہ کریں ہیں اپنی وائب کے ساتھ مزاہ کر سکتے ہیں آپ نے عزیز وائب کے ساتھ مزاہ کر سکتے ہیں مزاہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے سچ بولنا ہے حق بولنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جھوٹ اس میں شامل نہیں کرنا یہی ازن روایات کا مقصد تھا آپ کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حام کو نبی کریم علیہ السلام کے اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ